ہیلو ایوری وان گوڈ مارننگ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم بیک تو مائی بلوگ ویڈیو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے بڑیا ہوں گے تو فرینڈز ادھر میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج صبح صبح آگئی ہوں میں اپنے بالوں کو سل جانے کے لیے تو مطلب انا میں نہا کر آگئی تھی بس پوجہ پارٹ کرنا واقعی اس سے پہلے میں نے کہا کہ چلو جلدی سے مطلب کہ آج صبح صبح وقت مل ہی ہے مجھے بڑھنا تو میں کام میں اتنی بیجی ہو جاتی ہوں کہ خود کے لیے تو ٹائم نکالنا جیسے میں پاس ہوتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو باتا دوں تو آج جلدی مطلب کہ اس لیے فری ہو گئی ہوں کیونکہ چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے نا تو اس لیے تو گھر میں بہت جدہ شروع شرابہ آپ کو بیئو گرانڈ میں سننے کو میل بھی شکتا ہے کیونکہ چھوٹی والے دن تو سب لوگ گھر پہ ہی ہوتے ہیں سارے گھر کے فیملی میمبر تو اسی لیے مطلب کہ آل مجھے ٹائم مل گیا ہے تو سڑا مجھے میں آگئی تھی چھت پہ تو میں نے کہا کہ بالوں کو سلجائی لیتی کیونکہ جب میں صبح اٹھے تو میں نے پانی نہیں بہراتا تو وہ آنگن تھا تو وہ گیلا ویلا ہو رکھتا ہے تو اگر میں ادھر جیسے رسوئی کی آنگے جو چھوٹا سا ملک کی بڑامدہ ہے تو بس اس کے اندر مطلب کہ کارتی والاں پہ گیلا ہے پانی بھینگا مطلب کہ پانی کے کارن دھنگا بھینگا سا ہے موسم تو اس کے کارن سے وہ وہاں پر مطلب کہ بالرنا اگر میں سلجھاتی تو بال ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گیٹے پانی میں تو وہ چپاک جاتے ہیں جمین میں تو وہ چھوٹتے نہیں ہیں تو اسی لیے میں چھت پہ آگے چھتے نہ سکھی ہوئی تھی تو جیسے بال یہاں پہ گریں گے تو اس کو اٹھا کر میں یہاں پہ رکھ لوں گی اور نہیں تو یہ سارے بالرنا ادھر ادھر ہو جائیں گے تو دیکھ لیے چھت پہ صبح ہی میں اپنا سارا کام نپٹا کر گئی تھی میں کیونکہ دیکھو کھانا پینے منا دی ہوتی ہوں تک تو میں کچھن میں ہوتی ہوں پھر اس کے بعد جب کچھن سے فری ہو جاتی ہوں تو میں کچھت پہ آنا ہوتا تو میں کام کر پاتی ہوں اور آج تو مطلب کہ میں صبح ہی پہلے جب میں نے نیچے کچھن کا اور ان کا سارا کام کیا تو پھر میں چھت پہ اوپر آگئی تھی تو میں نے کہا چلو پہلے چھت کا ادھر یہ بھی نپٹا چلتی ہوں اور پھر اس کے بعد فٹاور سے نا کے پوجہ پارٹ کر لیں گے تو ادھر میں اپنے بالوں کو سل جاری میں نے اویلنگ کی تھی تو زیادہ مطلب کہ علجے والے نہیں ہیں مطلب سلجے سلجے سے ہی ہیں جیسے جب اویلنگ نہیں کی تھی تب بال بہت زیادہ سلجے والے سے رہتے تھے اور مطلب کی آپ کو پتہ ہے بال بہت زیادہ گیر گئے ہیں پہلے بہت ہیوی وال تھے اور ان دنوں تو بال بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں میرے بہت زیادہ فال ہوا ہے بہت زیادہ میرے کو فریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس لئے کیونکہ پہلے میرے بال بہت زیادہ گھنے تھے اوپن بھی میرا بہت اچھا لگتا تھا بہت بلکل چھوٹا سا لگتا ہے جوڑا کیونکہ جب بال ٹوٹ جاتے ہیں بالکل بال ہلکے ہو گئے ہیں میرے ہلکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بال بالکل جب ہلکے سلے وال رہی ہوں کیونکہ جب جوڑا لگتی تھی تو کافی ہیوی لگتا تھا پہلے باہر ہی لگتا تھا کیونکہ بال گھنے تھے اب بال ٹوٹ گئے ہیں گر گئے ہیں اس کے قرآن سے جوڑا بھی بہت ہلکا سا لگتا ہے بہت چھوٹا سا لگتا ہے تو جس کے قرآن سے مطلب کی مجھے مطلب کی ایک ایک ہوتا ہے نا ٹینسن تو بس وہی ہو رہی ہے میرے کو پتا نہیں کیوں میرے وال فٹ سے ٹوٹنا چالو ہو گئے میں نے جس جتے سے تو میں نے والوں کو ٹوٹنا روکا تھا بڑنا موسم آپ دیکھ رہے ہیں موسم مطلب کی بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے بادل بادل سے ہیں صبح نچ سورج نکلنا چاہیے تھا اس وقت دینا مطلب بج رہی ہیں ساڑھے ساتھ دو ساڑھے ساتھ اور پونیاٹ آٹھ ہونے والے ہیں یہ سمجھ لیجئے دو چار منٹ کا وقت ہے تو تب بھی دیکھ لیجئے سورج نہیں ہے کیونکہ گھنے بادل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کی آسمان کے اندر جو آپ کو سفید سفید نیلے نیلے مطلب کی بادل پیچھے آسمان کے پیچھے چھوٹے چھوٹے نا بائٹ وائٹ سے بادل دکھائی دے رہے ہیں تو یہ برشاتی بادل ہیں تو یہ تو برشا کر کے ہی جائیں گے تو مطلب ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا مطلب کی ہو گا ہی کیونکہ نا آج کل تو فرینڈ سے نا گوگل میپ ہے جو بیدر کے بارے میں ہر ایک سوچنا ہم کو دے ہی دیتا ہے تو اسی لیے مطلب کی مجھے بھی پتا چل گیا تو کنٹینو فر سے چار دن بارش ہونے والی ہے یہاں پر مطلب کی چار دن تک کنٹینو فر سے بارش ہوگی تو میں نے کہا چلو فٹا فٹ سے پہلے نہ دو کہ اپنے کپڑے سوکنے کے لئے ڈال دیتیوں جتنی ہوا لگ جائے اتنے زیادہ کپڑے مطلب کی سوک جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو اٹھا کے تو ہی رگ لیے سارا دن تو ادھر 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 مطلب کی یہ ہی ہو جائے گا لٹکانا تو بس اب کیا تھا مطلب کی بالہ سلدھا لیے اور یہاں پر چھوٹی اٹھی کر کے میں آگئی تھی مندر میں پوچھا کر کے آئی مندر کے مطلب میں روم والے مندر میں بتا رہی ہوں جو چھوٹا سا میرا مندر ہے روم کے اندر ہی تو اس کو میں اپنے گھر کے مندر بولتی ہوں تو چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا پھر چھوٹا سا آلہ ہو مندر مندر ہوتا ہے تو پہلے پڑھانے جوانے میں یہ بڑے بڑے مندر نہیں ہوا کتے آج کل تو جیسے مکان بنتے ہیں تو پہلے نا ایسا نہیں ہوا کتے مگان ہوا کرتے تھے اس کے اندر چھوٹا سا آلہ منا دیا کرتے تھے یعنی کہ چھوٹا سا مطلب کی ایک مطلب کی ایک جڑ بلانت کا اتنا ہی ہوگا اس سے جاتا بڑا نہیں ایک جڑ بلانت کا اسی میں آلہ منا دیا کرتے تھے ہنوان جی کی اپنے گھر میں مورتی رکھ لیا کرتے تھے بس اس میں یہاں جوڑ لیا کرتے تھے بہت کم ہوتا تھا دودھ بٹی وگرے تو مسکل ہوتی تھی بہت دیا جرور جلا کرتے تھے بہت پرانے جمانے کے باتا رہی ہوں کیونکہ میں تو اپنی نانی کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ میں جاتا تھا نانی کی گھر رہی ہوں تو نانی دودھ بٹی وگرے یہ سب اتنا نہیں ہوتا تھا بس ایک نا دیا جلاتی تھی کیونکہ پہلے نا کچھے مگان ہوتی تھی اگر نا تھوڑا سا بھی چوہ وگرہ کچھ بھی چھپرے کی ہوتا تھے تو پورے گھر میں مکان کے اندر آگ لگنے کا چانس رہتا تھا کیونکہ جو پر چھت ہوتا تھا وہ پکی نہیں ہوتا چھپرے کی ہوتا تھا تو ایسے کیسز بہت زیادہ ہو چکے ہیں کسی کے چولے میں سے آنڈی آئی ہے تو آگ نکل کے چھپرے میں لگ گئی ہے تو اس طریقے سے ملک پورے گھر تباہی ہے یعنی کی پورے پورے گاؤں تباہ ہو جاتے تھے تو اس طریقے کا ہوتا تھا بہت پہلے تو وہ وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں تو ادھر پہلے میں پوجا کا بتا دیتی ہوں ادھر سب سے پہلے میں پوجا کرنے کیلئے آئی تھی ادھر میں نے سیب جی کمبینے حجبن پہلے ہی جب میں چھوٹی کر رہی تھی ہجبن آئے تھی چھت پہ اور پہلے ہی پوجا کر کے چلے گئے پھول مالا اور پانی اور اسے مطلب کہ بولے بابا کو نہلا کر وہ ہی گئے ہیں اب ادھر میں تو یہ پہلے میں چھوٹی کیا پہلے میں جانتے ہیں جنوبے بابا کو ہی چھوٹی کریں یہ تو اسی انہوں میں چھوٹی کی جانتے ہیں یہ میں نے ہی لیفٹ ہند میں لے رکھتا ہے باٹھ رائیٹ ہند سے ہے تو بس ہی نے چھوٹی کی دانے میں میں چڑھا دیا ہی ساتھ میں تھریپون دے چندن جو اپنے دو انگلیوں سے لگتے ہیں مدھیم انگلی ہوتی ہے اس کے بھگل والی انگلی ہوتی ہے اس میں دونوں اگلیوں میں چندان لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سویلنگ پر لگایا جاتا ہے اور جل چڑھانے کے بعد یہ لگاتے ہیں اس کے بعد پھر سے دیا باتی کر دیتے ہیں تو بس میں جیسے ہی میں آئی تھے یہاں پر جل چڑھانے کے لیے تو کوہ آیا تھا اور دیا اٹھا کر لے گیا ہے تو اس کا تو یہی رہتا ہے مطلب کی دیا بوجھنے کا بھی انتظار نہیں کرتا جلتا دیا ہی اپنے چونک سے ڈال دے گا نیچے تو چلو وہ تو پکچے ہیں ادھر میں نے سورے ناران کو بھی جلال رپیت کر دیا ہے تو میں نے یہ کیلے کا پیوڑ لگایا تھا جو میں اپنے گھر سے یعنی کی مائکے سے چھوٹا سا لے کر آئی تھی جو اس کا ویڈیو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یوٹیوب پر اور ساتھ میں لے کر آئی تھی بیل پتری کا چھوٹے چھوٹے دو پودے جس کے اندر سے ایک چھوٹا سا پودا بچا ہے جو اس والے میں نے لوہی کے جو بٹل ہے اس کے اندر میں نے لگا رکھا تو دو لے کر آئی تھی دو میں سے ایک ہی بچا ہے ادھر میں لے کر جارہی ہوں تلسی کے پتہ کانا جی کو تھاکور جی کو میرے گھر میں جو روم میں تھاکور جی ہے ان کو میں نہ مطلب کی کھلا ہوں گی بسکٹ بسکٹ ہیں ساتھ میں تلسی کے پتے تو ساتھ میں ان کو دو ملک کی بھوگ لگا دوں گی اور آپ چلتی ہوں روم میں تو اس سے پہلے یہ کپڑے جو میں پوجا کرنے کے لیے آئی تھی نا تو تار پہ در میں کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں تھے پوری تار پہ کپڑے ڈالی ہوئے تھے تو اس کو میں نے سائیڈ میں کر دیا تھا تاکہ میں نکل جاؤں اور پھر ویڈیو میں شوٹ کرنا تھا اس لیے میں نے اس کو سائیڈ میں کر دیا پھر ایسے ہی میں نے کپڑوں کو نہ صحیح سے سمیٹتے ہوئے پھر آگئی تھی میں روم میں روم میں آندے ا prim اپنے واپس سے گوٹ جاتی اس کی کونگ کے اندر تو یعنی کے اسی کونگ کے اندر میرا گھر کے mend쯤 ہے تو مندر میں پہلے اسے میں دیا پہ جلاتے کر گئی تھی پوجا کر گئی تھی اس کے بعد میں چھت پڑ گئی تھی تو میں نے اپنے جو سبی جو مہترانی ہوتی ہوتا ہے پھر میں اس کے بعد کتھ کو لگاتی ہوں اور دیابتی اور بھوپرشاد کھلانے کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں اب کھانا بنانے کے لیے تو آج مطلب کی چھوٹی تھی نا تو اس لیے میرے کونہ مطلب کی کھانانا اس لیے لیٹ بنا رہی ہوں نہیں تو میں کو جلدی بنانا ہوتا ہے تو ادھر میں آلو بول کرنے صبح ہی رکھتے تھے آلو کو میں نے بول کر کے ایک سائٹ میں رکھتے تو آلو کی میں بنانے جا رہی ہوں کچھوڑیاں تو ادھر میں نے دھنیا بے دھولیا ہے تو ہرے دھنیا ہے اور ہری میرچ ہے اس کے ساتھ میں مطلب کی بڑی ایسیات گرم گرم آلو کی کچھوڑیاں مناوں گی تو آلو کی مسادہ تر سیمپل کچھوڑی بناتی ہے نہیں کوئی گرم مسالہ نہیں کوئی اور کام جھاں آلو اور ہریا دھنیا ہری میرچ لال میرچ پاڑا بس اتنا ہی میں آلو مسالہ کے اندر ڈالتی ہوں اور زیادہ چھککی ورہیں اور پیسا ہوا جیرہ بس اس کے مطلب کے علاوہ کچھ بھی میں آلو مسالہ کے اندر ایڈ نہیں کرتی ہوں وہ سمونسا والا نہیں بنانا ہے مجھے سیمپل بنانی ہے آلو کی کچھوڑی تو میں نے اسی لیے میں پہلے ہی آلو کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تا ساتھ میں ادھر میں کو بنانی ہے گووی آلو کی سبجی کیوں کہ آج بنیں گی پوری کچھوڑی تو پوری کچھوڑی کیوں بن رہی ہے تو یہ فرینڈ سے نا ویڈیو آنا کافی پرانا مطلب کی کافی لیٹ آیا پرانا تو نہیں ہے میں مطلب کی سوٹ کہہ رہی ہوں تو اس حساب سے مطلب پرانا تو نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ مطلب کی نوراتور تک پہنچے آپ کے پاس بٹ یہ آپ کے پاس پہنچ ہی جائے گا کبھی نہ کبھی تک تو یہ کوئی توہر پڑا تھا اس ٹائم کا ویڈیو ہے تو یہ میں تھوڑا سا لیٹ پہنچ رہا ہے تو یہ میں آلو کی کچھوڑی بنا رہی ہے کوئی فیس سے آپ سبھی کو بولتی ہوں ہائی میرے بلوگ میں آپ کا سواگت ہے اور سبھی سے میں بول دیتی ہوں جو بھی میرے پیارے فرینڈ ہیں جس نے بھی ابھی تب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریش کیجئے گا اسے آپ کو میری روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا سمی پر تو فرینڈس ہیں اسی طریقے سے میں اپنے آلو کو چھلنے لگ پڑی ہوں تو ابھی میں رکھونا یہ آلو چھل کے پیر یہ جو بردن ہے اس کے اندر میں کو سائیڈ میں لگا ہوا بڑا سا بردن اس کے اندر میں یہ آلو رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد میں یہ گوبی اور آلو کی سبجی بناوں گی تو ابھی میں only گوبی لے کر آئی ہوں آلو بھی میرے کو بیتر سے لے کر آنے یعنی کہ روم میں جو کریٹ ہے اس کے اندر آلو رکھے ہوں ہیں تو ادھر سے میں آلو کو اٹھا کر لے کر آؤں گی اور پھٹا پھٹ سے گوبی آلو چھل کے بنا دوں گی تو ادھر میں نے آلو کو چھل لیا تھا اور گوبی آلو کو میں نے دھول کے رکھ دیا ہے تو پہلے میں ادھر آلو مسالہ تیار کر لیتی ہوں یعنی کہ کچوڑیوں کی جو شٹفنگ یا فیلنگ ہوگی اس کو میں تیار کر لیتی ہوں تو ادھر میں نے دیکھے آلو کے اندر مسالے ختم ہو گئے تو تمہیں ایک والا مسالے ایڈ کر لیتی ہوں مطلب کی سوری مسالے بڑھ لیتی ہوں تو بھولنے میں تھوڑا سا مسٹیک ہو جاتا ہے تو ادھر اینا نمک نہیں تھا اس کے اندر تو میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ڈبے میں سہی ڈالیا ہے اور نمک بیچ ڈالیا ہے ہرا دھنیا ہے ہری بیچ ہے ادھر بہت بڑی طریقے سے مسالہ تیار ہو جائے گا تو وہ آلو نہیں ہے جو ہائیوڑڈ والے آلو ہوتے ہیں یہ ہے ہلدوانی آلو جو پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہلدوانی آلو تو یہ والے آلو میں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں کچوڑیوں کے لئے اندرکی پرفیکٹ آلو رہتا ہے جو بھی ہیں ہمیں نا جو لکی سڑیوں کے اسٹرائٹن میں جو نئے آلو آتا ہے اس کی آلو کچوڑی بناتے ہیں اسٹارچ سے اسٹارچ ہوتا ہے بس وہی والی ہے تو یہ وہی والا آلو ہے ہلدوانی آلو میں یہ بہت زیادہ کافی سارا اسٹارچ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے بڑی آسی ادھر کچوڑیوں کو مسالہ ادھر بن کے تیار ہو گیا ہے تو مطلب کی میرے کو اس کو کسی بھی گریٹر کی مدد سے نہیں فورنا پڑا ہے یہ ہاں سے ہی میں نے فور دیا اتنا بڑیا پرفیکٹ نا مسالہ بن کے اس کی کچوڑی کی فیلنگ بن کے تیار ہو گئی ہے تو کرنا کیا ہے اب لگانا ہے آٹا آٹا لگانا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں میں نے نمک ڈالا ہے باقی سامان تو پہلے ہی میں نے کٹوری کے اندر سارا سامان ایڈ کر لیا تھا تو وہ آپ کو سائد نہیں دیکھ پایا ہوگا وہ سائد سوٹی نہیں ہو پایا ہے تو میں نے اس کے بعد نمک ڈالا ہے اس میں بڑیا سامسالہ ادھر تیار ہو گیا ہے اب ادھر میں کوئنا لگا رہا ہے آٹا یعنی آٹا گوند رہا ہے آٹے میں دو طریقے کے گوندوں گی ادھر میں کچوڑی والا آٹا بھی گوندوں گی اور ساتھ میں پوری والا آٹا بھی گوندوں گی تو یہ رہا ڈبا تو یہ ہی میں بتا رہی تھی آپ کو تو میرے کچوڑی والا مسالے جیسے بناتی ہو تو اس ٹائم میں میں کیا کرتی ہوں جو کچوڑی ہوتی اس کے لئے کوئی بھی ہو آلو کراتا ہو کچوڑی ہو اس میں یہ والا نمک مچ کام آئی ہی جاتا ہے تو یہ ثابت لال مرچ تھی ثابت دھنیا تھا بیج والا دھنیا تھا اور ساتھ میں ڈیلے والا نمک ڈیلے والا کنکڑ والا نمک وہی والا نمک تھا اور جیرہ صاحبی ان سب کو مکس سکھا کے میں اچھی طریقے سے کھلڑ سے ہاتھ کچھل کر کے اور مکسر جار کے اندر میں نے اس کا بڑی دردرہ پاودر بنا کے رکھ لیا تھا تو اس کنٹینر کے اندر بھر کے رکھ لیتی ہوں تو آپ چاہے اس کو آلو کے ساتھ کھائیے جیسے آلو ہوئل کر لیتا فٹا فٹ سے آلو ہوئل کر لیا یا ہتھیلی پر نمک جو میں نے بنایا یہ ہتھیلی پر نمک رکھ لیا اور اس کو بچپن میں کھاتے تھے میں کوئی تو ابھی بھی میرے کو من کرتا کھانے کو بڑا ایسا ہوتا ہے کچھے میں جیسے کھانے کا من کر رہے تو ہم نہیں کھا پاتے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے وہ تو بچپن والے دن تھے کوئی آلو ہوئل ہوا بس نہ ممیت رکھا ہتھیلی میں اور بس ممی سے مانگا اور کھانے لگے تو بس وہ تو دین ہی الگ ہو جانے چٹنی منائی ہری دھنیا کی اور لہسن والی چٹنی منائی ہری دھنیا ہری مرس کی چٹنی منائی اور آلو ہونا بیچ میں سے کٹا اس کی اوپر چٹنی رکھی وہ خدا پھر سے اس کو کھا لیا تو وہ والے ٹیسٹ اب تو ممک کی ٹائم مکال کے ہی مل سکتے ہیں تو ایسا بہت مسکل ہو جاتا ہے تو فرینڈ سے دینا میں دو طریقے کے ہنٹیں لگا رہی تھی ایک ہنہاں لگایا کچھوڑی ہوگا تو کچھوڑی والے ہنٹ آنا توڑا مجھے گیلہ ہی لگانا پڑے گا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو لکھی تھوڑا سا سوفٹ میں نے اس کو گوند لینا ہے سوفٹ گوند کے پھر اس کے اندر جو بھی میں نے نالو مسائلے جو کچھوڑی ہوگا کچھوڑی ہوگا اس کو فرائی کر کے لکھی سوف کر دینا ہے تو وہ والا ویڈیو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پائی ہوں تو کیونکہ چھت پہ آگئی تھی یہاں پر ہونے لگی تھی بہت جوڑ دار بارش تو بارش کے چلتے ہیں میں سے آگئے کا ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کر پائی یہ تر پارید بار میں کو ڈالنا پڑا تھا یہاں پچھت پہ آگئی تھی تو میں ایک ویڈیو پر دیچھانے چرا پہ اس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو پھر انا ہم نے لکھی آگئے ویڈیو شوٹ نہیں کیا لکھی لیٹ گئی تو یہ لکھی ویڈیو میں سام کا تو یہ دن چھپ گیا تھا اس ویڈیو دن چھپ رہا تھا تو یہ سام کا ویڈیو ہے آگئے کا ویڈیو میں شوٹ نہیں کر پائی تک ہمیں لائٹ وائٹ تک چلی گئی اور پھر میں چھپ پہ آ جاتی ہوں یہ صبح نیچ دے تو یہ اگلے دن کی ہے صبح کی ہے میں بھیگ تو گئی ہوئی بہتنا میں کوئی ملک تھوڑا سا نہ جو کھاں بغیرہ اپنے سر کو نہیں بھیگنے دیا میں نے سر کے اوپر ایک پولیتن رکھ لی جو سر کو ملک کی کور کر لیا جس سے کہ میرے بال نہیں دیں گے پھر بھی میرے بال نہیں دیں گئے اور میں فٹا فٹ سے اس کو میں سیوڈیو کو جھاڑ رہی تھی کیونکہ سیوڈیو میں بہت زیادہ کائی لگ چکی تھی کیونکہ اس میں نام ملک کی درار ہے تو اس لیے کائی لگ گئی تھی میں نے کہا کوئی بھی اگر جلدی میں اترا چکے لگ گئی تو اس لیے جو میں نے سر کو ساف کرنے لگ پڑی ہو نہیں تو ملک کی بھی میرے ڈر ہے بچے کوئی بھی نگے تک میں اپنا کائی کافی چاہدہ ہو گئی تھی میں نہیں چاہتی تھی اس لیے کسی کے بھی چوٹ لگے تو اس لیے ملک کی ساف کرنے لگ ہوں کیونکہ پانی جب ملک کی آتا ہے وہ افرور ملک کی بہت جاتا ہے تو اس کے بعد جتنا پینا یہ اپنا پینا یہ اس لیے پانی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں کچڑانا کچڑانا سب کچڑانا ہوں کچڑانا ہوں کچڑانا ہوں جو یہاں پر سیوڈیو میں چپا گیا تھا اس کو میں نے کہا کہ ابھی بارس ہوئی رہی ہے ساتھ میں بارس ہوئی ہے اس مطلب کی میں نے کہا کہ کچڑے کو بھی ہٹائی لیتی ہوں کیونکہ میں بارٹھی لے سیڈیاں ساف کرنے پڑتی ہیں اس لیے میں نے کچڑے ساتھ ہٹا لیا جو بھی سوکھا وغیرے کچڑا تھا اس کو میں نے سارا اٹھا کر اس کو فینک دیا ہے اب آتی ہے باری ادھر سے کچڑے کو سمیڑنے کی کیونکہ یہ مطلب کی میں دھول چکی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ کچڑے میں کچڑے نیچے آنے لینے سے پہلے اس کو اس کے اندر بھڑھ لیتی ہوں اور اس کو میں دشت میں ڈال لیتی ہوں اس کو ساف کر لیا ہے بارس کے اندر پورے بھینکچوں بلکل ٹھنڈ لگ رہی تھی تیز ہوا چل رہی ہو کافی چار دن سے بارس ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے مطلب کیوں کوار کوار لگ گئے کوار میں تو بیسے بھی سردیاں پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو اس کوار تو مطلب کی بہت زیادہ ٹھنڈ ہے پہلے سے ہی سٹارٹنگ سے ٹھنڈ ہونے لگی ہے تو سردیاں میں پتہ نہیں اس بار کیا حال ہوگا تو جتنی زیادہ بارس ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ سردیاں کے اندر شردی بھی پڑھتی ہے پہلے سے ہی اپنے اپنے اندرہ جائی کمبل لبل کر لیجئے گا کیونکہ اس بار تو سردیاں بہت پڑھنے والی ہیں اور نہ ہاتھ وانس سٹھنے کے لیے ہیٹر چولہ لکڑی جو کچھ بھی ہو آپ اپنا تیار کر کے رکھی گیا کیونکہ سردیاں اس بات بہت ہی بھینکر ہونے والی ہیں تو ادھر فرینڈ سنا میں پھٹا پھٹ سنا کچھڑے کو ڈسٹ بین میں ڈال کے پھر آتی ہے میں ادھر مطلب کی پانی اپنا بھر کے رکھ رہی ہوں یہ مطلب کی باتروم میں کینچ کے لے جاؤں گی پہلے میں اس کو سارا پانی ایک جگہ پہلے میں اکھٹا کرلوں میں سیدھا باتروم کے اندر لے کر جاؤں گی کیونکہ نہانا ہے مجھے نہیں تو میں اور بھی زیادہ بیمار ہو جاؤں گی کیونکہ جکھام تو مجھے پہلے سے ہی فیل ہو رہا ہے کہ مجھے جکھام ہونے والا ہے تو فرینڈ سنا ادھر میں سارا پانی اکھٹا کر گیا ہے تو فرینڈس آئی ہوپ آج کا بلوک ویڈیو آپ کو سائز پسند آیا ہو تو فرینڈس اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو فرینڈس جلدی سنا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکون مجھ بھولئے گا اور چینل کو نہ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا تو پھر ملوں گی آپ سے کل پھر نیسٹ بلوک ویڈیو میں اسی لئے آج کر رہی ہوں اسی وقت اسی بلوک کی اینڈنگ کل پھر نیسٹ بلوک تب تک کے لئے ٹیک کیور باب بائے اکنسٹال رکھئے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا بائی